بسم اللہ الرحمن الرحیم قارون کون تھا قارون حضرت موسیٰ کا چچا ذات بھائی تھا اللہ پاک نے اس کو اتنے خزانے دیئے کہ اس خزانے کی چابیوں کو اٹھانے کے لیے مردوں کی جماعت مقرر تھی اور ایک کول کے مطابق اس کے خزانے کی چابیاں ساٹھ خچروں پر لادی جاتی تھی واللہ عالم قارون کس مزاج کا آدمی تھا قارون نہائی مغرور تھا اور وہ اپنی کمیز ایک بالش لمبی رکھتا تھا تاکہ لوگوں میں نمائی رہے اس نے حضرت موسیٰ کا دین قبول کر لیا تھا نماز اور ترات پڑھتا تھا لیکن عقیدے کا کمزور انسان تھا اور مال و دولت کی وجہ سے اللہ کو بھلا بیٹھا تھا قارون نے دولت کیسے کمائی قارون فصلوں کو پیش کی سستہ خرید کر بعد میں مہنگا کر کے بیٹھتا تھا معاملات میں کم تولتا سود کھاتا اور جتنا ہو سکے لوگوں پر ظلم کیا کرتا تھا اسی طرح کے کاموں سے اس نے بہت سی دولت کٹھی کر لی جو اسے بہت عزیز تھی کیونکہ وہ خدا پرست نہیں بلکہ بد پرستا اور عیش و عشرت پر خرش کرتا تھا قارون نے کیسا محل بنوایا اور اپنے گلاموں اور لونڈیوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتا تھا قارون نے اپنی دولت سے بڑا امدہ محل بنوایا اور اس کے در و دیوار کو سونے اور مخلص جواہرہ سے مزین کیا وہ اپنے اونٹوں اور گھوڑوں کو بھی سونے جواہرہ سے سجاتا تھا اس کے پاس سینکڑوں غلام اور کنیزیں تھی جن کو مجبور کرتا تھا کہ ان کے آگے گر پڑے اس کے پیروں کو بوسا دیں اور سجدہ کریں قوم کے کچھ خیر خواہ نیک اپراد نے قارون کو کیا نصیحت کی انہوں نے کہا اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا اللہ تعالی نے تم کو جو عطا کیا ہے اس سے آخر کا ثواب حاصل کرو یعنی اللہ کی مخلوق پر خرچ کر کے اپنا مال پاک کرو لوگوں سے بدسلو کی اور اللہ کی نافرمانی نہ کرو ورنہ تم کو اللہ تعالی صدا دیں گے اور تم سے یہ نیمتیں چھین لیں گے قارون نے ان کی اس نصیحت کا کیا جواب دیا اس نے کہا میں اکل مند زیرک اور دانا انسان ہوں اللہ تعالی نے مجھے اتنی دولت اس لیے دی ہے کیونکہ میں اس کا محصتحق تھا میں اللہ تعالی کی نظر میں اتنا پیارا نہ ہوتا تو وہ مجھے اتنی دولت عطا نہ کرتا مجھے تمہاری نصیحتوں کی ضرورت نہیں قارون جب پوری عرائش کے ساتھ قوم کے مجوے میں نکلا تو کچھ لوگوں نے اسے دیکھ کر کیا خواہش کی ایک دن جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے مجمع میں واضح نصیحت کر رہے تھے تو قارون امدہ لباس پہن کر امدہ سواری پر نوکروں کے ساتھ نکلا تو کچھ لوگ اس پر رشک کرنے لگے اور کہنے لگے کاش ایسی شان و شوقت ہمیں بھی نصیب ہو حضر موسیٰ کو جب قارون کا یہ انداز پسند نہیں آیا تو انہوں نے اس سے کیا فرمایا انہوں نے کہا کہ تم کس انداز سے آئے ہو تو وہ بولا ایک فضیلت اللہ پاک نے آپ کو دی ہے اور ایک مجھے اگر آپ کو نبوت دی ہے تو مجھے دولت اور عزت کی فضیلت دی ہے آپ اور میں اللہ سے دعا کرتے ہیں دیکھیں اللہ پاک کس کی دعا قبول کریں گے قارون نے ایک عورت کو مال دے کر حضر موسیٰ کے خلاف کیا کہلوایا قارون نے ایک فاشہ عورت کو مال دے کر کہا کہ وہ حضر موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہے کہ انہوں نے میرے ساتھ بد فیلی کی ہے حضر موسیٰ نے اس عورت کے مو سے یہ بات سنی تو کیا بولے جب اس عورت نے مجمع میں یہ بات کہی تو حضر موسیٰ علیہ السلام اللہ کے خوف سے کامتے لگے دو رکع نماز پڑی پھر اس عورت کو قسم دے کر پوچھا اس نے ایسا کیوں کہا وہ عورت توبہ استغفار کرنے لگی اور بولی مجھے اس حرکت پر قارون نے مال دے کر امادہ کیا ہے قارون اور حضر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا دعا کی اور کس کی دعا قبول ہوئی حضر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی اللہ تو زمین کو میرے تابع کر دے اللہ تعالیٰ نے بذریہ وحی موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ زمین اب آپ کے مکم کی تابعہ ہو گئی ہے جبکہ قارون کی دعا قبول نہ ہوئی قارون کو کیا سزا ملی حضر موسیٰ نے زمین سے کہا قارون اور اس کے ساتھیوں کو پکڑ لے زمین نے پہلے ان کے قدم پکڑے پھر رانوں تک پکڑا پھر کندوں تک پکڑا پھر موسیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ اس کے خزانے محل اور مال سب یہاں لے آؤ پھر زمین نے اس کو مال خزانے سمین اپنے اندر نگل گئی قارون کا یہ انجام دیکھ کر اس پر رشک کرنے والے لوگوں نے کیا کہا انہوں نے اللہ عزہ و جل کا شکر ادا کیا اور کہا بے شک رزت بانٹنے میں اس کی تدبیر سب سے بہتر ہے قارون کا یہ انجام کیوں ہوا قارون نے غرور کیا اور سامری کی طرح منافقت کی غریبوں کا حق مار کر اور ظلم کر کے مال جمع کیا اور پھر اپنے ہی مال کی وجہ سے وہ ہلاک ہو گیا ہمارے آج کل کے معاشرے میں بے پناہ قارون موجود ہیں جو اپنی دولت کے نشے میں مست ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی لاتھی بے آواز ہے اللہ پاک ہم سب کو عبرت سے پہلے ہدایت کا موقع دے آمین